پاکستان سب تر سالوں سے آتنکیوں کو پناہ دیتے دے تو پاکستان پیوکے اس کے ہاتھ سے جاہی رہا ہے بھارت کے پاس اس کی آہات سے پاکستان تینگ ٹائم کیسے پریشان ہو رہے ہیں آئیے سنیں بھارت نے پاکستان سے پیوکے کو کھالی کرنے کو کہا ہے پیوکے بھارت کا ابھن حصہ ہے پاکستان نے پیوکے پر عوید تبضہ کیا ہے یہ بات ودیش منطلہ کی اور سے کہی گئی ہے پیوکے میں آوید اور غلط طریقے سے چناف کرائے ہیں پیوکے میں چناف پر بھارت نے اعتراض چکایا ہے very clear that the so-called elections in indian territory under the illegal occupation of pakistan are nothing but an attempt by pakistan india has lodged a strong protest with the pakistan authorities we call upon pakistan to vacate all indian areas under its illegal occupation ہندوستان نے پاکستان کو کہا کہ آپ سی پیک چائنا جو آپ کو پتا ہے پاکستان ایکنومک کوریڈور ہے وہاں سے اپنا قبضہ خالی گئے اور دوسرا انہوں نے جو آزاد کشمیر کے election ہوئے ہیں ان پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی cosmetic exercise تھی اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے جو ہمارے پاکستان کے national security advisor ہیں وہ امریکہ میں جیک سلون جو وہاں کے national security advisor سے مل رہے ہیں آزاد کشمیر کے انتخابات بھی نہیں اچھے لگے کیونکہ عمران خان نے جب یہ بات کی کہ ہم یہاں پر دو referendum کروائیں گے ایک کشمیر کے لوگوں کا کہ اگر وہ خودمختار ملک چاہیے یا وہ پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں اب بدقسمتی سے دیکھیں اور مجھے بڑی یقین کے رس پر غصہ بھی آتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے مسلمی کی نوڈر لیڈر جو ہماری مریم نواز صاحبہ انہوں نے یہ خبر شیئر کی جی خودمختار کشمیر کے نعرے لگے وہ یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہاں پر حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں پاکستان امیلی سایڈ بیزاد کشمیر کے اور پھر اسی خبر کو وہ کرتے ہیں یہ بیان دیتی ہیں وہ خبر پھیلاتے ہیں اور ہمارے لوگ جو ملک میں موجود ہیں وہ یقین کرنا شروع کرتے ہیں اب یہی سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کہہ چکا ہے یہ بات کہ کشمیر کے لوگوں کو مکمل طور پر یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ خودمختاری سے رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا ہے اب دوسری طرف دیکھیں ہندوستان کو پاکستان کے سی پیک جو چین ایکنومک کوریڈور ہے اس پر بھی شدید مسئلہ ہے شاہ محمود قریشی کی جو ابھی چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی اس پر یہ بڑے پیچ و تاب کھا رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں یہاں تک کہہ دیا ہے جی کہ جو لداخ اور جمہو کشمیر کی سائیڈ پر جو ہندوستان کا بڑا اہم علاق ہے اس سے بھی پاکستان خالی کرے اور چین بھی یہاں سے نکلے لیکن اگر ہم ان ساری صورتحال کی جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں تو کڑیاں آپ کو ملتی ہوں نظر آئیں گی اور انہی کڑیوں کی بدولت یہ سارے مسائل بننے ہیں ہم اگر ان مسائل کو لے کر چلے جاتے ہیں یعنی پچیس جولائی کو جب انتخاب ہو رہا تھا آزاد کشمیر میں تو جے کے ایل ایف جو ہے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ ان کے لوگ اعتجاج کر رہے تھے پاکستان ہائی کمیشن کے باہر لنڈن میں اور اس کو بھارتی میڈیا نے بہت بڑا بڑا کر کے ریپورٹ کیا ہے تو یہ جو یہ کرتے ہیں وہ بھارتی میڈیا کو سوٹ کر جاتا ہے اور جو بھارت کرتا ہے وہ ان کو سوٹ کر جاتا ہے یہ کس طرح کی گویشن بنتی جا رہی ہے کوئی شہباز شریف کی بات ہی سن لیں وہ سمجھا تو رہے ہیں کہ یہ ریاست کے خلاف ہے اگر کوئی ثبوت ہے تو پہلے لے کر آؤ اب اگر یہ اعتجاج کرتے ہیں اور ثبوت ہوتے نہیں مسئلہ ثبوت کا نہیں ہے مسئلہ بالکل مختلف ہے ورنہ تو یہ جو آزاد کشمی کے الیکشن ہوئے اس کے یہ نیزلٹ اور یہ نتائج یہ تقریباً ایکسپیکٹڈ تھے اور جیسے بھی ہم سب بات بھی کر رہے تھے کہ آزاد کشمی کے الیکشن ایکشن کا ہمارے جنرل ایکشن پر ایک اثر نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تریڈیشنس ہی ہے کہ جو مرکز میں لوگ ہوتے ہیں انہی کی حکومت ہوتی ہے اور ان کی ادھر بھی جیت ہو جاتی ہے یہ پیچھے بھی ہم دیکھتے آئیں تو اس لیے اس پہ اتنا ہونے نہیں چاہیے لیکن پی ایم ایل این میں جو نگاتار چیز ہو رہی ہے اور پبلک میں جو ان کو بڑا ڈیمش کر رہی ہے اور کرے گی ابھی سیالکورٹ کا الیکشن ہوا آپ دیکھیں گے کہ اور مزید الیکشن ہوئے تو ان کو مسئلہ آئے گا ان کی پرسیکشن بن رہی ہے کہ یہ انڈیا پہ نہ صرف بہت سوفٹ ہیں بلکہ یہ پاکستان کے مفادات کو بھی قربان کر کے انڈیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں یہ جو پرسیکشن ہے یہ ہر آئے دن مضبوط ہو رہی ہے ان کی کسی نے کسی قصے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ یہ پرسیکشن آہستہ آہستہ ظاہر ہو جاتی یہ مضبوط ہو رہی ہے اور مضبوطی کا بھی آپ لاس دیکھ لیجئے کہ حمدللہ محب سے میاں صاحب کو ملنے کی یعنی یا تو بلکل ایک آدمی کم اکل ہو تو اس کو زندگی کا مطلب کوئی نی تجربہ نہیں تو وہ یہ کام کرے تو تسلیم بندہ گوش کر لے کہ اچھا ایسے اماکت ہو گئی ایک آدمی آپ کے ملک کو بروتھل کہہ رہا ہے اور جس ملک کو کہہ رہا ہے اس میں آپ کی اپنی فیملی رہ لی آپ کی بیٹی رہ لی کہ پی ایم آنانس کیا آزاد کچھ میں دھندلی ہو گئی شہباز شریف صاحب نے کہا ثبوت لے ہو احتجاج کریں گے شہباز شریف صاحب کو ثبوت دیئے بغیر انہوں نے آنانس کر دیا گیا احتجاج کریں گے چلیم آپ احتجاج کریں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر جا کے احتجاج کریں گے اس کے پیچھے کیا دیکھیں اس کے پیچھے کی چیزیں ایک تو ہمارے الیکشن کا سٹینڈرڈ ایس او پی ہے کہ کوئی الیکشن لے لیں اس کے بعد یہی ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں اس طرح کا گند کبھی پہلے نہیں آپ نے دیکھا ہے this is probably the first time کہ آپ اے جے کے الیکشنز دیکھ رہے ہیں اتنے مارڈ اور یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے باہر جا کے احتجاج کریں گے بھائی احتجاج کریں گے باہر جانے کا ریزن کیا ہے but the question here arises کہ آپ نے اپنی ڈرٹی لینن پاکستانی پولٹیکس ایک تو آپ آزاد کشمیر میں لے کے گئے اس کے بعد آپ اسی پولٹیکس کو لے کے باہر جا رہے ہیں جہاں کے کشمیری ڈیسپورا یوکے میں بہت strong ہے particularly صاحب لیکن یہ establishment کو دھمکانے کا ایک زبردست tool ہو سکتا ہے اگر آپ باہر ملک میں لوگوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کی forces کے خلاف اداروں کے خلاف یہ کہیں کہ آزاد کشمیری میں وہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ تو ان کو blackmail کرنے کا بڑا اچھا tool ہے عمران بھائی میں تو اس سے پہلے اسماعیل گجر کے بیان کو ہی دیکھ چکا ہوں اسماعیل نے کہا چاہا کہ ہم بھارت سے مدد دیں گے تو ان کی نظریات اور ان کی فکر تو پہلی واضح ہو چکی ہے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے سامنے بول ہی نہیں سکتے بات ہی نہیں کر سکتے امیل ایکشن لڈے کا حق نہیں ہے اگر آشی ارکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھے ہیں اور ہم نے کئی پارٹیوں کو دیکھا ہے چاہے نون لیگ ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے سارے اپنے اپنے اسٹائل کا جو ہے وہ زور زبدستی کرتے ہیں کہیں پری رگنگ ہوتی ہے کہیں پوسٹ رگنگ ہوتی ہے اور ہمیشہ اور وہاں کشمیر کے لوگ بھی دیکھیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ فنڈ بھی یہ نہیں سے لینے ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹرانسٹر پوسٹنگ بھی یہی سے آنی ہے مال پانی بھی یہی سے آنی ہے تو جہاں سوچ ایسی ہو جب فکر ایسی ہو تو وہ تو یہی کہیں گے ہم باہر جا کر اتجاز کریں گے ان سے کچھ برداشتی نہیں ہو رہا ان سے ہار برداشت نہیں ہو رہی ان سے شکست برداشت نہیں ہو رہی اتنا گند جو کہ صحیح فرما ہے پی جی میری صاحب نے وہ سینر آدمی ہے وہ صحیح فرما رہے کہ اس طریقے سے تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور پھر شباز شریف جیسے شخص کو وہ کہہ رہے گے اور جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یعنی بخاص اکرم صاحب وہ سنجیدہ آدمی ہے پوچھ لیے ان سے ان کا دل کیا کہتا ہے کیا وہ بھی یہی بات کہتے ہیں وہ کبھی نہیں کہیں گے یہ بات بخاص اکرم ایک سچا پاکستانی ہے وہ کبھی یہ بات نہیں کہے گا کہ میں بھارے سے مدد مانوں گا عامر ریاقت کبھی یہ بات نہیں کہے گا بھارے سے مدد مانوں گا میں بھارے سے مدد مانوں گا تو میں مر جاؤں میں وکتا رہا تے ملد پھولی اے پاکستان کے خلاف اتجاز کرنا چاڑا ختم بائی بائی تاٹا گوڑ بائی گیا اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ تھوڑا سا مار دیجئے ایک بار مار دیجئے